کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران خاتون کی موت کے خلاف احتجاج کا معاملہ ورسا نے نیشنل ہائیوے پر 28 گھنٹوں سے جاری احتجاج خاتن کر دیا ورسا کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ اب کسی سے انصاف کی امید نہیں رکھتے دوسری طرف خاتون کی موت کے معاملے پر ڈی آئی جی ایس نے جوڈیشل انکواری کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خط لکھ دیا آتی فالیس پر ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی گھگر پاٹک ٹول پلازا کے قریب سٹیل ٹاؤن میں مقابلے کے دوران خاتون کی موت کے خلاف 28 گھنٹوں سے جاری احتجاج ختم کر دیا گیا سٹیل ٹاؤن میں جمعے کی دوپہر کرولا گینک اور پولیس اہلکاروں کے درمیان مقابلے کی زد میں آکت جانبہ ہونے والی خاتون کے ورسا کا دوسرے روز بھی نیشنل ہائیوے کے قریب احتجاج جاری رہا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے سرکار کی مضیعت میں درج مقدمے میں صرف ڈاکوں کو نامزد کیا ایسیچو اور اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچا لیا گزیجتہ رات ایسیس پی اور ڈپٹی کمیشنر ملیس سے ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد آج ڈی آئی جی ایس لواہقین سے مذاکرات کے لیے پہنچے جس کے بعد مقتولہ خاتون کے ورسا نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا اب کسی سے مزید انصاف کی امید نہیں رکھتے آج ہم احتجاج ختم کر رہے ہیں اس وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں آگے انشاءاللہ ہم لا عمل بنائیں گے سی ایم ہو سکتا ہے سی ایم ہاؤس کے آگے ہم ایک بڑا حجوم لے کے درنا دینے کا بھی پروگرام سوچ رہے ہیں ڈی آئی جی ایس غلام اصفر محیصر کا کہنا تھا کہ واقعہ حاصصہ تھی تھا لیکن اگر پولیس نے غلطی کی ہے تو پولیس والے بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے تاہم سی ڈی آر اور سی سی ٹی وی وڈ ریکارڈ کے مطابق ایسے چوتھانے میں ہی موجود تھے انہیں مقدمے میں نامزد نہیں کیا جا سکتا سید عاطف علی جی این این کراچی سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی سوالے سے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی آگے پر پیانا کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری آج لاہور کے دورے پر پہنچیں گے شیڈیول میں ہم ملاقاتی تھے ہیں صدر مملکت اپنے دورے لاہور کے دوران مصروف دن گزاریں گے سیمینار میں شرکت کریں گے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تنظیم نو کا جائزہ بھی لیں گے صدر مملکت سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی ملاقات کریں گے جبکہ شہوا شریف آج کوئٹا کا اہم دورہ کریں گے وزیراعظم دورہ کوئٹا کے موقع پر سیاسی جماعتوں کے خائدین پارلیمانی وفود اور گورنر وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات کریں گے ملاقاتوں میں ملک اور بلوچستان کی سطح کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم انتیس ہزار سے زائد ٹیو ویلز کو شمسیتہ وانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا افتتہ بھی کریں گے بلوچستان کے زرائی ٹیو ویلز کو شمسیتہ وانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ گزشتہ دس سال سے زیرے التوا ہے وزیراعظم کا ایک روزہ دورہ کراچی کے پی ٹی آمد پر شباز شریف کو بندر گاہوں نیشنل فلیگ کیریئر پنجاب پاکستان اور نیشنل شپنگ کارپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کہا کہ بندر گاہوں میں وزید بہتری سے پاکستان اربوڈالر کا زیر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے راشد خان کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا مشن وزیراعظم ایک روزہ دورہ پر معاشی ہب کہلانے والے کراچی پہنچ گئے اپنے دورے کا آغاز وزیراعظم نے کی پی ٹی ہیڈ آفس سے کیا جہاں ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے اپنے حالیہ دورے قادقستان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ روسی صدر اور دیگر رہنماوں سے ملاقاتوں میں وست ایشیای ریاستوں کے سربراہوں نے تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں کے استعمال میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا بندرگاہوں میں جدید نظام اور ان تک رسائی میں مزید بہتری سے پاکستان اربو ڈالر کا زہر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے وزید آدم نے ہیچیسن پورٹ ساؤت ایشین پاکستان ٹرمینل کا بھی دورہ کیا جہاں اکام نے بتایا کہ دنیا میں موجود چند گہرے پانیوں کے ٹرمینلز میں سے یہ ٹرمینل بھی شامل ہے جو سالانہ پیتیس لاکھ پنٹینرز کی نقل و حمل کی صلاحیت رکھتا ہے وزید آدم نے جدید اسکینرز نفس کرنے اور بندرگاہوں کی استداز سے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے فورے اقدامات کی ہدایت کی راشد خان جی این این کراچی پنجاب پولیس کا قوم اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر پر چھاپا عمر ایوب گھر پر موجود نہ ہونے کے وجہ سے گرفتاری سے بچ گئے عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ان ہتکنڈوں سے وہ اپنی جدو جہت نہیں چھوڑیں گے اسلام آباد سے تیار کردہ ہی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے استداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کی جانب سے قابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ میاں والی پولیس نے اسلام آباد پولیس کی امراض سیکٹر ایف ٹین میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر پر چھاپا مارا عمر ایوب گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار نہ کیے جا سکے عمر ایوب نے ویڈیو بیان میں کہا کہ فارم سنتالیس کی پیداوار وفاقی اور صوبائی حکومت کے کردار سے واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی رول آف لار نہیں میاں والی پولیس کی ٹیم اور اسلام آباد پولیس ٹیم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اسلام آباد کے رہشکاہ پہ گھر پہ ریٹ کیا آرسٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ کسی بھی ٹائم کسی ایم اے نے کوئی آرسٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سپیکر کو انفارم بھی کرنا ہوتا ہے اور بیسیت لیڈر آف تھی آپوزیشن یہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ہم لوگ سچ کی بات کریں حقیقت کی بات کریں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی حکام سے رابطہ کیا اور اپنے گھر پولیس کے چھاپے کی شکایت کی آگے بڑھتا کہ بتائیں کہ پرویس خٹک سابق ساتھیوں کے خلاف گواہی دینے کو تیار کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بھڑ کے نہ ماریں کسی سے نہیں ڈڑتا نہ جھوٹ پہلے بولا نہ بولوں گا وفاقی قبینا کے جلاس میں جو کچھ ہوا وہی بیان کروں گا بانی پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی گواہی کے لیے بلایا تو حقیق گواہی دوں گا جو دیکھا اور جو واقعات میرے سامنے ہوئے سب بتانے کو تیار ہوں علی امین گنڈا پور بھڑ کے مارتے ہیں میرا صوبہ ہے اور میرا علاقہ ہے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا وزیراعہ کو بھی وعدہ معاف گواہ بننے کا مشورہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بھی اس وقت کی قبینا کا حصہ تھے انہیں بھی گواہی دینی چاہیے ناظرین خبر یہ ہے کہ فاقی وزیر داخلہ موسی نقوی نے لیسکو کی اوور بلنگ کا نوٹس لے لیا اوور بلنگ کرنے پر ایف آئیو کو لیسکو کے خلاف کا روائی کا حکم وزیر داخلہ موسی نقوی نے سارفین کے ساتھ ہونے والی نائنساتی کو مجرمانہ فیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اوور بلنگ سے پروڈیکٹڈ کیٹیگری تبدیل ہونے سے سارفین پر قروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا اس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی سارفین کی شکایات کا اضالہ کیا جائے گا بجلی کے مہانہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین کو اوور بلنگ کا معاملہ وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کا سخت نوٹس ایف آئیو کو فوری کاروائی کا حکم دے دیا بغیر استعمال اضافی یونٹ ڈال کر اوور بلنگ کرنے والے لیسکو افسروں اور عملے کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے ایف آئیو کے تمام ڈائریکٹرز کو احکامات جاری وزیر داخلہ موسی نقوی نے سارفین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو مجرمانہ فیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اوور بلنگ سے پروٹیکٹڈ کیٹگری تبدیل ہونے سے سارفین پر کرونوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا جس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی لیسکو کے عوام دشمن رویے کے خلاف سارفین بھی پھٹ پڑے سارفین کا کہنا ہے کہ بجلی چوری لائن لاؤسز اور لیسکو کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھکتنا پڑتا ہے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پروٹیکٹڈ سارفین پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں اوور بلنگ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں سارفین کی شکایات کا اضالہ کیا جائے گا کیمرمین ابید سلطان کے ساتھ واسف محمود جی این این لاہور مولکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت اقدامات بجلی چوروں کے خلاف سخت ٹریک ڈاؤن ملک بھر سے اب تک ایک سو تیس بلین روپے وصول اور تیراسی ہزار سے زائد بجلی چور کی رفتار کی جا چکے تئیس تا تیس جون کے دوران متعلقہ ادارہ نے لاہور گجرانوالہ فیصل آباد ملتان و اسلام آباد میں بجلی چوروں سے ایک ارب اسی کروڑ سے زائد رقم وصول کی متعلقہ ادارہ ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے کے تک اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرازم ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لوگ بجلی کے بلوں کو دیکھ کر بلبلہ اٹھے ہیں اگر عوام کا لاوہ پھٹا تو حکمران بیرونے ملک بھی نہیں بھاگ پائیں گے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بارہ جولائے کو عوام کے حقوق کے خیاطر اسلام آباد میں دھرنا دینے جارہے ہیں حق تو عوام کو دیری اس کے تناظر میں اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیا ہے اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا انشاءاللہ ہو رہا ہے اور یہ دھرنا عوام کے حقوق کے لیے ہے لیکن حکومت کو بالکل ترس نہیں آرہا اور مزید اس میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے اور ان کا بس ایک ہی بارہ ہے ایک ہی بات ہے کہ ہم سے آئی ایم ایف نے کہا ہے اور ہم مجبور ہیں کہ جب پانی سر سے جا ہو جائے گا اور ہو رہا ہے تو پھر کہ یہ لاوہ اگر پھٹ گیا تو پھر کسی سے سمالے نہیں سملے گا پھر ہو سکتا ہے کہ اس حکمران طبقے کو ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ ائرپورٹ تک جانے کی حمد بھی نہیں ہو پاتی راستے بلوک ہو جاتے ہیں پھاگ نہیں سکیں گے یہ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں تو ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے کوئی لندن چلا جائے گا کوئی امریکہ کوئی آسٹریلیا کے جزیروں پہ کوئی دبائی تو اس لیے یہ حالات بہت خراب ہیں اور اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے ریلیف نہیں دیا تو حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جائیں گے ایمکی ایم پاکستان نے عوامی مسائل اور ان کے فوری حل کے لیے شکایتی مرقز قائم کر دیا ایمکی ایم کے کال سینٹر پر کال کر کے شہری ہر مسئلے سے متعلق شکایت درج کروا سکتے ہیں کراچی سے ریپورٹ کریں گے راشد صدیق ایمکی ایم پاکستان نے عوامی مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے اپنے طور پر چوبیس گھنٹے شہریوں کی شکایت درج کرانے کے لیے کال سینٹر قائم کر دیا ایمکی ایم کنیکٹ کے نام سے کال سینٹر کا افتداد کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کال سینٹر پر درج شکایت ایک منٹ میں علاقہ ایم این اے اور ایم پی اے کو منتقل کر دی جائیں گی ایمکی ایم کنیکٹ کمپلین سینٹر لانچ کرنے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کال سینٹر پر صرف شکایت ہی درج نہیں ہوگی بلکہ اگلے الیکشن میں امیدوار کا چناؤ بھی اسی کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا یہ ہمیں بعد میں بھی کام آئے گا ایم کی ایم کے شکایتی مرکز پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بھی شکایت درج کرائی جا سکتی ہے کیمرمن آصف رفیق کے ساتھ راشد صدیق جی این این کراچی